ڈیپٹی کمیشنر بڑھگام اکشہ لابرو نے ڈی ڈی سی چیئر پرسن نظیر احمد خان کے ساتھ بیروہ کا دورہ کیا متعدد ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا دورہ کی دوران تعمیراتی کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اور افتاہ کیا ان پوجیکٹس کو حال ہی میں لیفٹیننٹ گورنر منوٹ سنہا نے راج پھونس فیرنگر میں ایک تقریب کے دوران ای لانچ کیا تھا لیفٹیننٹ گورنر جناب منوٹ ساہب کی سرکار جو یہاں پر آج ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آگے بات رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ پیس کا جو زیادہ ایمپورٹنٹ ایشو ہے اس کی خیر سگالی کے خاطر جو ان کے پروگرامز کی جو کڑی ہاں ہے تو اس کے ایک کڑی جو آج ہم اور ڈیپٹی کمیشنر صاحب جناب آکشی لابرو صاحب نے آج ہمارے علاقے کا دورہ کیا ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انہوں نے آج جو بہی چارہ ہمارا ہے آج آپ کو میلوم کہ آج صبح جب یہاں ڈیپٹی کمیشنر صاحب پہنچے ہم کٹھے پہلے ہولی شرائن بابا خنیفتین رحمت اللہ علیہ راتسن میں چلے گا ہے وہاں انہوں نے سارا کچھ دکھا اس کے ڈیولپمنٹ کے حوالے دیکھ رہے کے حوالے لے انہوں نے وہاں پہ اور اب سر اس کو بتائے کہ یہاں جو کچھ بھی ہے تو آگے پروپوزل بنائے اس کے بعد ہم جامیہ مزید میں چلے گے ہماری جامیہ مزید ایک historical جامیہ مزید وہاں ڈیسے صاحب نے دیکھا اس کے ایرینجمنٹ اس کا ڈیولپمنٹ اور اس کا جو کچھ بھی ہے جو کچھ سرکار کی طرف سے جائز ہیلپ ہوگی تو اس میں مولوی لیتیف صاحب کو انہوں نے کہہ دیا کہ جو کچھ بھی ہوگا ہم ٹھیک ٹھاک سے کریں گے کئی مختلف طریقے کے جو جو دیول freshmen秋 پوجیکٹ tolerate اور ساتھ ہی ہمارے ہریٹیج پوائنٹس ہیں انasant grav deuxième soprattutto ڈی 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 سی چئ tradesپورسن sticks محبت خان سnational ہمارے ساتھ تھے اس particular پوائنٹ پہ ہمارے جو جو ملسپل کاؤنسل کے پریڈیجن ڈیم ڈیم shadow himbeer awak کے وہ بھی نزیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو آج ہم نے شروعات کیا تھی رتصن میں جو ہمارا بابا hanief शائن ہے Kirsty hub وہاں پہ government نے کچھ developmental project sanction کیے تھے چاہے وہ face lifting ہو چاہے وہ toilet complexes بنانے ہو کچھ parks بنانے ہو کچھ solar lights ہو اس کو review کرنے گئے تھے کہ ان کو کہاں تک ہم لے کے جا سکیں تو خوشی ہے کہ وہاں پہ کام تیزی سے چل رہا ہے ہمارے ایکزین ساپ جو ہیں بھیروا ڈیویزن کے انہوں نے اشور کیا ہے کہ اگلے دس منرہ دن میں جتنا بھی finishing کا کام ہے اس کو پورا کر دیا جائے گا اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے جامہ مسجد بھیروا میں جہاں پہ یہ ہمارا فرض بنتا تھا جب بھیروا ہم آئے تو ہمارے جامہ مسجد ہے وہاں پہ بھی ہم سب کی آشروعات لے کے آگے بڑھیں وہاں پہ جانے کے بعد ہم لوگ آج بھیروا کے بھیروا آئے ہیں جہاں آپ لوگ پہلے بھی ہمارے ساتھ آئے تھے تو یہاں پہ بلکل access infrastructure نہیں تھا خوشی ہے کہ بہت کم سوئے میں ہم لوگوں نے وہ access infrastructure جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ آلڑی یہاں پہ tourists آنا شروع ہو چکے ہیں جس کی بات یہاں کے بیروا کے جو ہمارے لوکل ہیں انہوں نے ہم کو بتائی کہ یہاں پہ لوکلز کے علاوہ باہر سے جمہو کشمیر کے الگ الگ کونوں سے اور بھارت کے الگ الگ کونوں سے لوگ آنے لگے ہیں اور ان کی livelihood میں بھی اضافہ ہونے کی اس سے سمبھاونا بڑھے گی تو اس کے بعد ہم جائیں گے water supply scheme گنڈی پورا کے پاس جہاں پہ ہم پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لئے foundation stone رکھیں گے ان دونوں پروجیکٹس کا جو e inauguration تھا اس پروجیکٹ کا inauguration honorable lg صاحب نے کیا تھا کچھ دنوں پہلے water supply scheme کی بھی foundation stone e طریقے سے انہوں نے already رکھی تھی آج ہم لوگ وہاں جا کے physically اس کی foundation stone کا جو پلیک ہے وہ unveil کریں گے اور یہاں کا already ribbon cutting کر لیا ہے شیری کشمین sports stadium بانی پورا میں 13 سال قبل تعمیر کیا گیا pavilion آہستہ آہستہ منہدم ہو رہا ہے عمارت پہ شگاف پڑھنے اور اکثر کمروں کی چھت گرنے کے بعد stadium کے عملے نے اس عمارت کا استعمال کم کر دیا ہے ادھر sports category میں پدمشری award حاصل کرنے والے فیصل علی نے lg انتظامیے سے مطالبہ کیا ہے کہ غیر محفوظ pavilion کی عمارت کو منہدم کر کے stadium میں نیا pavilion اور indoor stadium تعمیر کیا جائے دیکھئے بانی پورا stadium میں ایک بہترین stadium ہے پورے کشمین اگر آپ دیکھیں گے almost ایسا stadium کہیں پڑھنی ہے یہاں پر stadium میں جو pavilion بنایا گیا ہے آج سے بہت سالوں پہلے یہاں پر NHPC اور ڈینڈین آرمی کے تھوئے stadium بنایا گیا یہاں پر میں سپورٹس کونسوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جن کا یہ stadium جن کے انڈر آتا ہے وہ کم سے کم اس stadium کی طرف دیکھیں اور تھوڑی بہت ہمارے بانی پورا stadium میں کچھ اپگریڈیشن ہو انفرسلسل کے لحاظ سے نہ یہاں پر انڈر stadium ہے نہ ہمارے پاس pavilion ہے جو ہم ہمارے athletes کرکٹ ہو یا فوٹبال ہو یہاں پر بہت زیادہ شام کو crowd ہوتا ہے دن میں crowd ہوتا ہے کرکٹ پہ شام کو فوٹبال پہ ہوتا ہے اور یہ انسے building ہے recently یہاں پر بڑا incident ہو گیا یہ اچانا گرگی building جسے بہت ہرے لوگ بال بال بچے پرشتہ چار مقت جمع کشمیر ویک کے دوران رامبر انتظامیہ نے متعلقہ حلقوں کو بدنوانی سے متعلق مسائل کی اطلاع دینے کے لیے لوگوں کو آگاہ کیا اس اسلے میں رامبر کے ڈپٹی کمیشٹر مسرط اسلام نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ڈپٹی کمیشٹر نے کہا کہ پرشتہ چار مقت ویک بنانے کا مقصد معاشرے سے بدنوانی کی تمام ذرائع کو ختم کرنا ہے اور اسی حوالے سے آج کے دن ساٹریڈے کے دن جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کو اگر آپ پورا سپیرٹ دیکھیں گے ڈیجیٹل ویک کا اور برشتہ چار مقت کا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ٹو فیسٹس اپ دی سین پوائن ہماری کوشش ہے کہ ہمارے دفتروں میں لوگ نہ آئے گھر بیٹھے بیٹھے انہیں سرگیسز ملیں پبلک سرگیسز گیرنٹی ایکٹ کی جو ٹائم لائنز ہیں ان کی بیچ میں کی سرگیسز ملیں اسی حوالے سے ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو انوارف کرنے کے لیے تین تاریخ کو ایک کمپرہنسیو آرڈر نکالا تھا جس میں ہم نے پچائکز کو منصفل کاؤنسلز کو کمیٹیز کو پی آرائیز کو خاص طور سے جو ہے گرام سبائیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا سوچ بارت مشن پہ ہم زور دے رہے تھے جس کا پورا فوکس عونربل لیٹنگن گورنر اور ورلی چیف سیکریٹری سرکہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارا جن بادیداری پورٹل ہے یا موبائل دوست کی اپلیکیشن ہے جو ڈیجیٹل ویگ کے دوران ہم نے کافی اس کو ایک آئی سی موڈ پہ لائے تھا اس کو بھی ہم نے اس کو کرنٹائز کیا کرگیز خبر ہے جہاں نیشنل کانفرنس اور کانگریس نے ایک مشتر کا پریس کانفرنس منقب کی الہیڈی سی الیکشن کی دوران ای وی ایم اور وی وی پی اے ڈی کے غلط استعمال پر اپنے خدشات کا اظہار کیا نئے جو رولز آئے تھے پارلیمنٹری الیکشنز میں یا اسیمیلی الیکشنز میں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جو ہے حل کیا جائے تو انہوں نے یہی کہا کہ جو ایسو ٹوانٹی سکس میں جو الیکشن روت میں جو ایمینمنٹ ہوا ہے اس میں اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو ہمیں اسی کے مطابق ہی چلنا ہے تو انہوں نے اس سے پہلے جو آپ کا تمیزگام کا الیکشن ہوا تھا لے میں اس کا بھی حوالہ دے دیا تو انہوں نے ہمیں پورا ایسوارنس دے گیا کہ جو ہم نے اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں وہ یو ٹی ایڈمنیسٹریشن تک پہنچائیں گے اور انہوں نے نیا فارم پر ہوگے کانگریس نئے چہہرے سامنے آسکتے ہیں لیکن بے شکر ہوا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ رحمان ہمارا کوالیشن پہلے سے بھی زیادہ بھی سٹرونگ ہو گیا ہے کیونکہ دونوں پارٹی جو ہے اب اپنے پارٹی منڈرز پر لڑیں گے وہ لوگوں میں فلا رہے ہیں اس میں سے ایک ہے جیسے کہ ہم نے نومنیشنز کے بارے میں لوگوں کو بے خوب بنا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نومنیشن چار نومنیشن ہم چھ بھی بلا سکتے ہیں آٹھ بھی لا سکتے ہیں اور یہ جو بے خوب بنایا جا رہا ہے میرا قائل سے یہ جو سمجھتے ہیں خاص کر لے میرے بیٹے جو ان کے جو ٹیم ہیں وہ سمجھتے ہیں کرگیل والا بے خوب ہے اور ایک تو بے خوب ہے دوسرا وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں کہ یہ کرگیل والوں کو تو کچھ پیسوں میں ہم خرید لیں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کرگیل جو عام ہے وہ غیور عام ہے غیرمن عام ہے اپنے قوم اور اپنا مستقبل کے لئے جب پہ آتا ہے تو یہ ان چیزوں پہ